آج سلام علیکم دوستے وہ ایک لائن تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کبھی گڑھے میں گر جاؤ تو اسے مزید کھوڑنا یا ٹیک کرنا شروع نہ کر دینا اس سے آپ نکلنے کے بجائے اور مزید گہرائی میں جانا شروع کر دیں اس لائن کا مقصد کیا ہے اس لائن کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دیکھو زندگی ہے معاملات ہیں آپ پوچھش کرتے ہو دیسیجن لیتے ہو کبھی کبار دیسیجن غلط دیو جاتا ہے اور کبھی کبار دیسیجن لینے کے بعد آگے کا ریسلٹ آپ کو پتا نہیں ہوتا تو کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں آپ پریشانی میں پھل جاتے ہو اب یہاں پہ دو طرح کے مائنڈسٹس ہیں ایک وہ لوگ جب پریشانی میں پھل جاتے ہیں تو رونا دھونا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیسیجن میں نے لیا جی اور وہ روتے ہی رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ پریشانی مزید بڑھتی ہے اور اگر غور کریں کسی کے بنسبت دوسرے لوگ جو اگر کسی پریشانی میں پھل جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ میں نے یہ دیسیجن کیوں لیا ایسا نہیں کرنا تھا یہ سوچنے پہ لگاتے ہیں کہ اب اس سے نکلا کیسے جائے تو وہ اس پریشانی سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں تو بلکل اس لائن کا مقصد ہی یہی ہے کہ آئندہ کبھی آپ بھی لائف میں پیکٹیکل کرو گے آگے بڑھو گے بہت سے معاملات آئیں گے زندگی میں کبھی اس طرح کی سیچیوشن میں پھس جاؤ تو بجائے اس کے کہ میں نے یہ دیسیجن کیوں لیا یہ فیصلہ کیوں کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بجائے اب جو معاملات ہو گئے ہیں آپ اس سے نکلنے کا سوچو اس سے نکلنے کی کوشش کرو انشاءاللہ نکل جاؤ گے اور مزید فیوچر میں اس طرح کی ڈیسیجنس نہ لینا کہ جس سے دوبارہ ہی سیچیوشن ہے اسلام بڑھو گے